ایر کموڈور عبدالسطار علوی جالندر کے ایک فوجی گھرانے میں چار نومبر انیس سو چواریس کو پیدا ہوئے انیس سو تریسٹھ میں پی ایف اکاڈمی رسالپور کے نمبر چالیس جی ڈی پی کورس سے منسلک ہوئے اور تیرہ جون انیس سو پیسٹھ کو بحیثیت فائٹر پائلٹ گریجویٹ ہوئے انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے دوران سطار علوی نے ایک نوجوان پائلٹ کی حصیت انیس سو چوہتر کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران عبدالسطار علوی شام کی فضائیہ کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے رہے اس وقت شامی فضائیہ قرآن بیگ گونٹی ون تیاروں سے لیس تھی جبکہ اسرائیلی فضائیہ کے پاس جدید فینٹم اور میراج تیاروں کی قصرت تھی ان نامسائد حالات کے باوجود علوی نے اپنے باکستانی ہوابازوں کے ساتھ اسرائیلی فضائیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کی قدرت نے ان کی قسمت میں ایک ایسا عزاز لکھ رکھا تھا جو شاید کسی اور کو نصیب نہیں انیس اپریل انیس سو چوہتر کیسے پہل اسرائیلی فضائیہ کے خلاف جارہانہ جنگی فضائی گشت کرنے والی فارمیشن میں عبدالسطار علی بھی شامل تھے فضائی نگہبانی کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی فضائیہ کے دو فینٹم اور دو میراج تیاریں بڑی تیزی سے ان کی فارمیشن کی طرف پڑھ رہے ہیں اچانک دشمن کی فارمیشن کے دو میراج تیاروں نے ان کی فارمیشن پر حملہ کیا الوی اپنے لیڈر اور باقی ساتھیوں کو الیٹ کرنا چاہتی تھی مگر ساتھ ہی اسرائیلی جہازوں نے آپ کی فارمیشن کے ریڈیو سسٹم کو جام کر دی اسی لمحے الوی نے فیصلہ کیا کہ وہ تنے تنہا دشمن کا مقابلہ کریں گے دشمن کی پوزیشن، رفتار اور عددی برطری کے باوجود انہوں نے نہایت بہدری سے دونوں جہازوں کا مقابلہ کیا اور پلٹ جھپکتے میں آپ اسرائیلی میراج کی پشت پر آئے اور جشم زدن میں اس کو مار گنایا دوسرا جہاز جو کہ خطرناک صورتحال کو بھام چکا تھا حملہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گیا اسی طرح پاک فضائیہ کے اس نڈر ہواباس نے اسرائیلی فضائیہ کا غرور خاک پہ ملا دی پاک فضائیہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے جس کو اسرائیلی جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہے شجاعت اور بہدری کا بے مثال مظاہرہ کرنے پر انہیں شام کے آلہ فوجی اعزازات وسام شجاعت اور وسام فارس سے نوازا گیا پاک فضائیہ نے بھی اس بے مثال کارنامے پر آپ کو ستار جرت سے نوازا بطن واپسی کے بعد ستار علوی ملک و قوم کی خدمت پر ہمیشہ معمول رہے نوے کی دہائی میں جب پاک فضائیہ کو جدید ایف سیون پی تیاروں سے لیس کیا گیا تو آپ نے ان کی ڈکشن میں قلیدی کردار ادا کیا آج بھی پاک فضائیہ میں آپ کو مگ اور ایف سیون جہازوں کا ماہر درین ہواباز سمجھا جاتا ہے آپ کو ان ناقابل فراموش خدمات پر ملک و قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ سلام پیش کرتی ہے